السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح اہل جنت کا دنیا میں آپ بیتیوں کا تذکرہ ہوگا اس زبن میں سورة الطور آپ ملاحظہ فرمائیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْبَنَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَالُونَ اور مخاطب ہوں گے اہل جنت ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے لیے یعنی وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے اور اسنائی گفتگوں میں یہ بھی کہیں گے بہت ساری باتیں کریں گے قَانُوا اِنَّا كُنَّا قَبِلُ فِي اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے ہم ایسے لوگ تھے جو اس سے پہلے رہتے تھے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی ہم رہتے دنیا میں تھے لیکن تقوی اختیار کیے ہوئے تھے کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرہ کرتے تھے پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا ہمارے پہ گزرے گی کیا تو اب وہ تمام حالات دنیا والے پھر بیان کریں گے تفصیل سے بیان کریں گے ہم یہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے یہ لوگ کرتے تھے لیکن ہم نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اس پر پکڑ نہ ہو جائے تو تفصیل سے ایک دوسرے سے بات کریں گے جنتی ہوں گے نا ان میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے مجالس ہوں گی جیسے دنیا میں مجلسیں ہوتی ہیں بات سے بات نکلتی ہے تو ان باتوں میں پھر ایک دوسرے سے یہ باتیں بھی کیا کریں گے ہم تو اپنے گھروں میں رہتے تھے تو ڈرتے تھے کہ ہوگا کیا آخر کار اللہ نے احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا ووقانہ اور ہمیں بچا لیا عذاب سے کیسے اسموم جھلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا یعنی ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا اور مزید کہیں گے یقینا ہم پہلے یعنی پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے واقعی وہ بڑا ہی محسن اور نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی کہ ہم اللہ تعالی سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے باری تعالی ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جا ہم پہ کرم کر دے ہم پہ رحم کر دے ہمارے رب ہمارے پروردگار سو اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا وہ واقعی بڑا محسن ہے بڑا مہربان ہے تو آیہ نمبر پچیس سے لے کر آیہ نمبر اٹھائیس تک سورة الطور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ